اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی آیت تنبر تین سے ترجمہ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین یؤمنون بالغیبی ویقیمون الصلاة ومیما رزقناہم من فکون واللذین یؤمنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک اچھا اب ان کے معنی پڑھتا ہوں جو بے دیکھے بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی ایک بڑھ دوبارہ پڑھتے ہیں شاہ ہے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے خرچ کرنے کے لئے اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی جو آپ پر اتاری گئی یعنی جو یہ قرآن شریف کی آیاتیں الگ الگ بار میں اتری ہیں تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی یعنی جو صحیح پہ پہلے اترتے تھے جو کتابیں اتری ہیں موسیٰ علیہ السلام کا کتاب اتری ہے تورات انجیل زبوری ہے الگ الگ جتنی بھی آسمانی کتاب ہیں ان سب پہ ایمان لانا کے لئے کہا گیا ہے اس میں تو اس کب پورا جو تفسیر ہوئے ہیں لیکن ان کے وجود کیا ہے لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل مہیہ فرما دیئے ہیں کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کر کے کرے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا قرآن کریم نے بھی وہ دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کی حق طلبی کے جذبے سے غیر جانب دار ہو کر پڑھا جائے اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لاپرواہی بڑھتی جائے یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور اور بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے لہٰذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسان خواہشات قرآن کریم کے دلائل ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائیں اس لئے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے اور پہلے سے دل میں جمع ہوئے خیالات سے ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی ہدایت نصیب ہو یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لئے کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں ان کی اہم صفات بیان فرمائی گئی ہے ان میں سب سے پہلی صفات تو یہ ہے یہ ہے کہ وہ غیب یا اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جس کی تفصیل پیچھے گزری 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 اس میں تمام ایمان ایمانیت داخل ہو گئی جس کا خلاصہ یہ ہے جو کچھ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سب پر ایمان لاتے ہیں دوسری چیز نماز قائم کرنا بیان کی گئی ہے جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ہے اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرنا ہے جس میں زکاة و صدقات آ جاتے ہیں جو مالی عبادت ہیں تو بدنی عبادت نے آیا ہے نماز پڑھتے ہیں تو بدن کی عبادت ہوتی ہے اور دوسرا کیا آیا تھا تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرنا جس میں زکاة اور صدقہ آ جاتے ہیں جو مالی عبادت ہیں اس پر مالی عبادت آئیں گے جو زکاة ہم لوگ دیتے ہیں جو ہمارے پاس گولڈ ہوتا ہے اس پہ زکاة دیتے ہیں ڈھائی پرسین ڈال جو ہمار ایک سال تک ہمارے پاس سٹور کیا ہوا کیش ہوتا ہے تو اس پہ بھی ہمیں زکاة دینا ہوتا ہے اور جو انٹرسٹ بینگ ملتا ہے تو وہ بھی ہمیں نکال دینا چاہیے ہمیں انٹرسٹ کو بلکل بھی اپنے اوپر نہیں خرچ کرنا چاہیے جو ضرورت بند ہیں ان کو دینا چاہیے اور یہ زکاة تو ہمیں بلکل ہر ایک چیز کا تول کے ہمیں زکاة نکال چاہیے اپنے اندازے سے نہیں نکال دینا چاہیے اور جہاں بھی میں لگ رہا ہے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو آپ کے پاس جو عالم ہیں مسجد میں آپ کے آس پاس جو بھی لوگ ہیں جن کو اس کی سمجھ ہے تو ان صدا کے مشورہ کرنا چاہیے اور ہم ہر چیز کے رئے تو وقت نکال لیتے ہیں ان چیز میں مطلب ہم کتر آتے کہ نہیں یہ تو ہم اپنے حساب سے نکال لیتے کچھ بھی تھوڑا تھوڑا نکال دیتے ہیں تو یہ جتنی زکاة بن رہی ہے ہمیں اتنا ہی نکال چاہیے زیادہ نکل جائے بہتر لیکن کم نہیں نکل چاہیے کم نکل گیا تو قیامت کی دن پکڑ ہو سکتی ہے اور اس وقت تو ہم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لئے فیس کرنے کے لئے تو زکاة ضرور نکال لیں رمضان کا مہینہ بھی چل رہا تو بہت اچھا رہے گا نکال نکال آت ہم جو مالی عبادت ہیں یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اکدس پر اتاری گئی وہ بھی بلکل سچی ہے اور جو آپ سے پہلے انبیاء اقراب علیہ السلام مثلا حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ وغیرہ پر نازل کی گئی تھی وہ بھی بلکل سچی تھی اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی تو بعد میں لوگوں نے اس میں جو کتاب اترے تھی تورات ایل زبور تو اس میں لوگوں نے بعد میں اپنے حساب سے کچھ کچھ چینجز کر دی ہے تو یہ جو ہے قرآن گریہ میں ایسی کتاب ہے کہ اس میں آج کوئی چینج نہیں ہوگا آئندہ بھی نہیں ہوگا بیچ میں کچھ شخص نے سپریم کورٹ میں کرا تھا اپیل ڈالی تھی اس کی اتنی چوبیس آیتیں ہٹائی جائیں لیکن سپریم کورٹ نے اس کو اپیل کو خارج کر دی اور اس پر جرمانہ بھی لگایا سزا سزا رکھے گا تو خیر اللہ بچائے گا اور جو غلط کام کریں گے ان کو سزا بھی ملے گی انشاءاللہ آگے کہہ ہے اس آیت میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی موجود ہے کہ وحی کا سلسلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا آپ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے آپ کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرمایا جاتا جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ اہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لانے والے ہیں آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا دیکھئے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر آیت 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 نمبر سورہ آل عمران آل آیت آیت ہوتی ہے آیت نمبر 31 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلا پانے والے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر محل لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لئے زبردست عذاب ہے اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلا پانے والے ہیں تو جو اللہ نے راستہ بتایا ہے اس پر جو چلے گا وہ فلا پا جائے گا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی سمجھا لو وہ آپ کی بات سمجھیں گے نہیں ملتبہ اللہ کی بات نہیں سمجھیں گے جو اللہ نے سمجھائی ہیں تو ان کو ڈرانا نہ ڈرانا ایک برابر ہی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لئے زبردست عذاب ہے اب اس کی تفسیح پڑھیں آخرت سے مراد زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لئے ہوگی اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے عمال کا حساب دینا ہوگا اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں اگرچہ یہ آخرت بھی ان اندیکھی چیزوں غیب میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا لیکن آخر میں اسے لہیدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کر لیا گیا ہے شاید اس کی وجہ سے وہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کبھی ڈھیٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں وہ کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفصیل میں فرمایا کہ یہ بے لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں ترجمے میں کفر اپنا لیا ہے کہ الفاظ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں درانہ اندہ انزار کا ترجمہ کیا گیا ہے قرآن کریم نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کو وکسرت ڈرانے سے تابعی فرمایا ہے کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام لوگوں کو کفر اور بد آمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے ہیں لہذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہے ان کو دعوت دیں یا نہ دیں ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں چونکہ انہوں نے تہہ کر لیا ہے کہ کوئی بات ماننی نہیں ہے اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے اس آیت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ زد اور حد دھرمی بڑی خطرناک چیز ہے اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکار کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور یہ تہہ کر لے کے کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننی تو اس کی زد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر محل لگا دی جاتی ہے جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے لہٰذا اس پر یہ شخص یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر محل لگا دی تو وہ معذور ہو گئے اس لیے کہ محل لگانا خود انہی کی زد اور یہ اور یہ تحیہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں ماننی تو ایک بار محل لگ گئے اگر ہمارے دلوں پر تو ہمیں کوئی کچھ بھی سمجھایا ہمیں سمجھ میں آنے والا بلکل نہیں ہے تو ہمیں ایسے دل ایسی چیزوں سے بچنا ہے کہ ہمیں اپنے دلوں سے یہ کیا دکھاتا ہے ہٹ دھر بھی نہیں رکھنا ہے دلوں پر محل لگا دی جاتی ہے جس کے بعد اس کو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے مطلب صحیح غلط کہ فیصلے انسان وہ خود نہیں کر سکتا سمجھ میں نہیں آتے پھر اس سے تو ہمیں سب سے بچنا چاہیے اللہ بچا ہے ہمیں اور صحیح طرح سے سمجھنے والا بنا چیزوں کو قرآن کو ملتے ہیں دوستوں اگلی ویلیو ہے یاسمین میلو برس میں انشاءاللہ ابھی میں نے اکیلک بنائی ہے تو رمضان چل رہے ہیں روزے رکھئے عبادت کرئے اور ماسک پہنیے بہا نکلئے اور اللہ خیال رکھئے اللہ حافظ